آج تھا میرے ڈے تھٹی سیون تحچت اور فرجر اور وک آؤٹ تو میرا اسی طرح ریپیٹ ہونے لگا لیکن اس کے بعد مجھے نکلنا تھا سفر پہ جہاں پر میں تیار ہو کر بڑے خوشی سے اپنے منزل کی طرف بڑھنے لگا لوگوں سے ہسی مزاک کرتے ہوئے میں پہنچ چکا تھا بسٹو جہاں پر میں نے ٹکٹ بھی کٹوا دی اور شروعات بھی کر دی تھی سفر لیکن حالت تب خراب ہوا جب میں دوسرے جگہ پہ پہنچا اترتے ہی پتہ نہیں کیا ہوا مجھے چکر آنے لگا جس کے بعد میں نے سوچا کوئی بات نہیں نورمل جیس ہوگی بڑ جب چیک اپ کروایا تو پتا چلا ایک ریپڈو نام کا ایک سیور ڈیزیس مجھو ہو چکا تھا جس میں بلکل تھا کاواج اور بوڑی بلکل اچھی طرق سے ریسپونس نہیں کر رہا ہے شاید ویکنیس کے بس سے جس کے بس سے اس دن کا مجھے شام کا فکارڈ میں بلکل بھی کمپلیٹ نہیں کر بایا جس کے لئے مجھے دو دن تک ریس لینا پڑا لیکن جب دوبارہ ٹھیک ہونے لگا میں بڑی شوک اور خوشی سے گراؤن پہ تو نکل چکا تھا لیکن پتہ نہیں وقت کرتے سمیں مجھے سستیپن اور تھاکاور تب بھی رہ رہا ہے کوئنسینڈنس والی بات تو یہ ہوئی کہ سیونٹی فائف ڈیز ہارٹ چیلنج ایک بر نہیں بلکہ دو بار مجھ سے ٹوڑ گیا ایک بار ڈے سکسٹی ایٹ پہ دوسرے بردے سکسٹی فائف پہ اگر آل اور ایٹ کروں تو ہینڈرڈ دن ہو چکے تھے میرے چیلنج کو پر کوئی بات نہیں کچھ اور ضرور کریں گے اسی کے ساتھ میں نے اپنے دن کو ہسی مزاک کے ساتھ دوبارہ سٹار کرنا سوچا لازم میں مجھے حرزت علی کا ایک کوئل یاد آ رہا ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے امید ہے اس امتحان کو ہم دوبارہ ضرور فیس کریں ملیں گے ضرور